کمانڈو میر حمزہ پانچوں نشستیں انہوں نے پانچ فرضی ناموں سے ریزرف کروائی تھی اسی روز میر حمزہ نے وجاہت علی سے فان پر بات کی اور یوں ہی اس کا حال چال دریافت کیا وجاہت علی نے کہا یار تمہارا سگرٹ کے کارٹن کا ایک تحفہ جے پور سے آیا ہے شام کو میرے گھر پر آ کر لے جانا یہ اس بات کا اشارت تھا کہ مجھے شام کو میرے گھر آ کر ملو میر حمزہ شام ہوتی ہی وجاہت علی کے گھر پہنچ گیا اور اسے بتایا کہ ہم نے ائر بیس میں پانچ نشستیں ریزرف کروائی ہیں وجاہت علی کہنے لگا اب ایسا ہے کہ اس دوران تم مجھ سے بلکل نہیں ملو گے تمہاری فلائٹ سمبار کو صبح کو ہے تم اتوار کی رات کو اسلحہ میرے ہاں لے آنا اتوار کی رات کو ہی میں تمہیں بتا دوں گا کہ تمہارا اسلحہ ائرپورٹ کی عمارت کے اندر میں نے کس جگہ پر چھپا کر رکھا ہوگا کیمپیوٹر سکرین چیکن کے بعد تم میں سے کوئی ایک آدمی اس جگہ جا کر اسلحہ اٹھا کر لے آئے گا یہ اسلحہ میں نے انڈین ائر لائنز کے بیگ میں چھپا کر رکھا ہوگا اس کے بعد تمہارا میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے تیارے کو ہائی جیک کرنے کے بعد اگر بدقسمتی سے تم لوگ پکڑے گئے تو کسی حالت میں بھی میرا نام تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے یہ ایک شریف آدمی کا اہد ہوگا جو تمہیں مجھ سے کرنا ہوگا میر حمزہ نے کہا وجہت علی تم ہمارے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہو ہم اتنے احسان فراموش نہیں کہ ناکامی کی صورت میں تمہارا نام ظاہر کر دیں اس سلسلے میں تم اتمنان رکھو اب میں چلتا ہوں اور اتوار کی رات کو دس بجے میں تمہارے پاس آؤں گا اس دوران لکھنوں کی خفیہ تنظیم کے سربراہ نے تمام اسلحہ فوری طور پر فراہم کر کے خفیہ ٹھکانے پر رکھ دیا یہ کل پانچ آٹومیٹک کمانڈو پسٹول تھے جن میں میگزین بھرے ہوئے تھے اس کے علاوہ تین ہینڈ گرینیڈ تھے وجہت علی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے کمانڈو چاکو ساتھ رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا جمعہ اور ہفتے کا دن بھی گزر گیا اتوار کا دن آ گیا اس روز کمانڈو میر حمزہ نے اسلحہ لے کر وجہت علی کے مکان پر جانا تھا انہوں نے پانچوں پسٹول تین ہینڈ گرینیڈ کے ساتھ ایک تھیلے میں رکھ کر تھیلے کو ایک اخبار میں اچھی طرح سے لپیٹ لیا تھا وجہت علی نے رات کو ملاقات کا جو وقت دیا ہوا تھا میر حمزہ ٹھیک وقت پر اس کے مکان پر پہنچ گیا اسلحے کا بندل اس کی بغل میں تھا وجہت علی نے بندل ایک جگہ چھپا کر رکھ لیا اور میر حمزہ سے کہا میں نے جیسا کہ پہلے بھی تمہیں کہا تھا میں یہ اسلحہ اپنے سروس گٹ بیگ میں چھپا کر ائرپورٹ کی امارت کے اندر لے جاؤں گا اور اسے اپنے ڈیسک کے نیچے چھپانے کے بعد تمہارا انتظار کروں گا فلائٹ کا ٹائنگ صبح سات بچ کر تیس منٹ ہے تم لوگ پورے ساڑھے چھے بجے ائرپورٹ پہن جاؤ گے پونے سات بجے مسافروں کی کمپیوٹر چیکنگ شروع ہو جاتی ہے تم چیکنگ کے بعد اپنے ساتھیوں کو ڈیپارچر لاؤنج میں بٹھا دوگے اور خود میرے آفیس کے باہر ایک طرف جہاں وزن کرنے والی مشین لگی ہوئی ہے کھڑے ہو جاؤ گے میں تمہیں دیکھ کر اسلحے کا بیگ لے کر آؤں گا اور تم سے کوئی بات کیے بغیر مردانہ باتھروم میں داخل ہو جاؤں گا مجھے باتھروم میں داخل ہوتے دیکھ کر تم بھی باتھروم کی طرف چل پڑنا جب تم باتھروم میں آؤگے تو میں واش بیسن کے سامنے ہاتھ دھو رہا ہوں گا اسلحے والا کٹ بیگ میں نے اپنے ہاتھ کے پاس ہی رکھا ہوگا تم میرے ساتھ والے واش بیسن پر آ کر ہاتھ دھونے لگو گے میں اپنی جگہ پر کھڑا رہوں گا تم ہاتھ دھونے کے بعد جھک کر میری ٹانگ کے ساتھ رکھا ہوا اسلحے کا بیگ اٹھاؤ گے اور خاموشی سے باتھروم سے نکل جاؤ گے اس کے بعد کی ساری ذمہ داری اور سارا کام تمہارا اپنا ہوگا سمجھ گئے بلکل سمجھ گیا میر حمزہ نے کہا تم نے جیسا کہا ہے ویسے ہی کروں گا مجھے ائرپورٹ کی سروس چھوڑے ایک عرصہ ہو گیا ہے اب حالات بدل گئے ہیں اور ائرپورٹ کی رفتار بھی ہمارے زمانے کے جہازوں سے زیادہ ہوتی ہیں وجہہ دلی نے کہا کہ بھپال کا سٹاپ آور ڈال کر یہ فلائٹ ڈھائی گھنٹے میں بمبئی پہنچے گی اس تیارے میں عام طور پر بھری ہوئی ٹینکیوں کے علاوہ فالتو ایندھن کی اتنی مقدار موجود ہوتی ہے کہ تیارہ دبئی یا شارجہ تک آسانی سے پرواز کر سکتا ہے ویسے ہی میں اپنی دلچسپی کے لئے پوچھ رہا ہوں تمہارا ارادہ تیارہ ہائی جیک کرنے کے بعد کس جگہ لینڈ کر کے بھارتی حکام سے اپنی شرائط کے مذاکرات کرنے کا ہے کمانڈو حمزہ نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ابھی اس سلسلے میں کوئی آخری فیصلہ نہیں ہوا تمہارا مشورہ کیا ہے وجہہ تلی بولا یہ تو حالات پر منصر ہیں ویسے میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ بھارت کے اندر رہ کر بھارتی حکومت سے مذاکرات نہ کریں بھارت میں کسی بھی ائرپورٹ پر فوج کے کمانڈوز تیارے پر دھاوا بول سکتے ہیں انہیں اپنے ملک میں ہر طرح کی سہولت میسر ہے اس کے برخلاف اگر تم تیارے کو کسی طرح بھارت سے نکال کر کسی اور ملک میں لے جاؤ تو وہاں تمہارے لئے صورتحال تھوڑی مختلف ہوگی دوسرے وہاں بھارتی کمانڈو کی حملے کا خطرہ نہیں ہوگا حمزہ نے پوچھا تمہارے خیال میں کون سا ملک مناسب رہے گا وجہہ تلی بولا پاکستان ایران اور افغانستان کا تصوال پیدا نہیں ہوتا باقی عرب امارات کے ممالک رہ جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ تم تیارے کو دبائی لے جاؤ بمبئی ائرپورٹ پر ہی تیارے میں انتھن ڈلوا لینا کیا خیال ہے اچھا خیال ہے کمانڈو حمزہ نے کہا میں اپنے ساتھ کیوں سے بات کروں گا کیونکہ ہمیں ہر قدم باہمی مشورے سے اٹھانا ہوگا بہتر ہے وجہہ تلی بولا اب تم خاموشی اور احتیاط کے ساتھ میرے مکان کے پچھلے دروازے سے نکل جاؤ اور کل ائرپورٹ پر پہنچنے کے بعد جیسا میں نے کہا ویسا ہی کرنا کمانڈو حمزہ وہاں سے چل دیا اپنے خفیہ ٹھکانے پر آ کر اس نے کمانڈو شیرخان شاہد علی اور شاکت علی سے دبائی لینڈ کرنے کے بارے میں مشورہ کیا کمانڈو محمود اور کمانڈو شمشاد بھی اس مشورے میں شریک تھے کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ تیارے کو دبائی لے جائے جائے رات ایک بجے تک ہائی جیک کرنے والی کمانڈو پارٹی مختلف تیاریوں میں لگی رہی ہر ایک نے لکھناؤ سے بمبئی تک کا ائر بس ایٹی تریون زیرو کی فلائٹ کا اپنا اپنا ٹکٹ سنبھال کر رکھ لیا انہیں الگ الگ ائرپورٹ کی عمارت میں داخل ہونا تھا رات ایک بجے وہ سو گئی صبح ٹھیک پانچ بجے انہیں اٹھا دیا گیا پانچوں کے پانچوں کمانڈوز یعنی شیرخان شاہد علی میر حمزہ کمانڈو محمود اور شمشاد نے نہا دھو کر وضو کیا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور اپنے مشن کی کامجابی کی دعا مانگی ناشتہ کیا اور ایک پرانی جیپ میں سوار ہو کر لکھناؤ کے ائرپورٹ کی طرف چل پڑے ائرپورٹ سے کچھ فاصلے پر شاکت علی نے جیپ روک دی پانچوں کے پانچوں کمانڈو مجاہد جیپ سے اترے شاکت علی نے انہیں آخری بار ہدایت دی کہ دھمکیاں ہر قسم کی دینی ہوں گی مگر کسی بھی مسافر کی غیر ضروری طور پر جان نہیں لینی ہوگی باقی جس قسم کے حالات پیش آئیں ان کے مطابق عمل کرنا پانچوں کمانڈو یعنی کمانڈو شیرخان شاہد علی میر حمزہ کمانڈو محمود اور شمشاد وہیں سے الگ الگ ہو کر پیدل ہی ائرپورٹ کی طرف چلنے لگے اس وقت صبح ہو چکی تھی ائرپورٹ کی امارت کے قریب آ کر کمانڈو حمزہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ ڈپارچر لاؤنج میں میرا انتظار کرو گے میں وہیں تمہیں ملوں گا تم چاروں الگ الگ ہو کر اندر جاؤ گے اللہ حافظ وہیں سے پانچوں کمانڈوز الگ ہو گئے سب سے پہلے کمانڈو حمزہ ائرپورٹ کی امارت میں داخل ہوا اس کا کام سب سے حساس اور نازک تھا اسے اسلحے والا بیک باتھروم سے اٹھانا تھا فلائٹ ایٹی تری ون زیرو کے مسافر آنا شروع ہو گئے داخلے کے گیٹ کی دونوں جانب سیکیوٹی گارڈ کھڑے تھے وہ ہر آدمی کا جائزہ لے رہے تھے کمانڈو حمزہ نے عام سی جیکٹ اور پتلون خمیز پہن رکھی تھی اس کے ہاتھ میں کوئی بریف کیس بغیرہ نہیں تھا وہ ٹکٹ دکھا کر گیٹ میں داخل ہو گیا آگے بھی سیکیوٹی گارڈ موجود تھے ایک گارڈ نے کمانڈو حمزہ کو چیکنگ والی کمانڈو حمزہ کی طرف جانے کا اشارہ کیا وہاں پہلے سے دو عورتیں اور ایک مرد کھڑے اپنا سامان چیک کروا رہے تھے یہ وہ مختصر سا سامان تھا جو ہاتھ میں اٹھایا جا سکتا تھا اور جسے مسافر اپنے ساتھ ہی لے کر جہاز میں سوا ہوتے ہیں کمانڈو حمزہ چیکنگ مشین کے قریب سے ہو کر اس جگہ آ گیا جہاں گراؤنڈ سٹاف کے دو وردی والے آدمی ڈیٹیکٹر ہاتھوں میں لیے مرد مسافروں کے سارے جسم پر پھیر کر یہ دیکھ رہے تھے کہ اس نے لباس کے اندر کوئی ممنوعہ شے مثلاً اسلحہ یا چاکھو تو نہیں چھپایا ہوا دوسری طرف پردے کی اوٹ میں عورتوں کی چیکنگ ہو رہی تھی چیکنگ آفیسر نے کمانڈو حمزہ کے جسم پر بھی ڈیٹیکٹر پھیرا اس کی جیب میں سوائے چند کرنسی نوٹوں کے اور کچھ نہیں تھا وہ کلیر ہونے کے بعد بورڈنگ کارڈ اور سیٹ نمبر لینے کے لیے ایک کاؤنٹر پر آ گیا یہاں ٹکٹ دکھا کر اس نے بورڈنگ کارڈ لیا جس پر سیٹ نمبر لکھا ہوا تھا اس کے بعد کمانڈو حمزہ کا سب سے خطرناک مرحلہ شروع ہو گیا وہ بورڈنگ کارڈ اور ٹکٹ جیب میں ڈال کر اس جگہ آ کر کھڑا ہو گیا جس جگہ وجہہ تلی نے اسے کھڑے ہونے کے لیے کہا تھا وہ وجہہ تلی کے آفیس والے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا اتنے میں وجہہ تلی دروازہ کھول کر نمدار ہوا اس کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا درمیانے سائز کا انڈین ائر لائن کا کٹ پیک تھا وجہہ تلی نے بھی کمانڈو حمزہ کو دیکھ لیا تھا وہ عام رفتاف سے چلتا ہوا اس کے ایک طریب سے گزر گیا اس کا رخ ڈپارچر لاؤنج کے باہر والے باتھروم اس کی طرف تھا جیسے ہی وجہہ تلی باتھروم میں داخل ہوا کمانڈو حمزہ باتھروم کی طرف بڑھا وہ باتھروم میں داخل ہو گیا باتھروم میں چھ ساتھ مو ہاتھ دھونے والے بیسن لگے ہوئے تھے دو مسافر پہلے سے وہاں موجود تھے ایک آئینے میں دیکھ کر بالوں میں کنگی کر رہا تھا دوسرا اپنی ٹائی درست کر رہا تھا کمانڈو حمزہ نے دیکھا کہ وجہہ تلی کونے والے بیسن کے آگے کھڑا سابن سے ہاتھ دھو رہا ہے اس کے اپ پاؤں کے پاس کی انڈین ائر لائنز کا نیلے رنگ کا کٹ بیک پڑا تھا حمزہ آہستہ سے چل کر وجہہ تلی کے ساتھ والے واسنگ بیسن پر آ گیا اور ہاتھ دھونے شروع کر دیئے ہاتھ دھونے کے بعد اس نے جیب سے کنگی نکال کر بالوں کو ٹھیک کیا کنگی جیب میں ڈالی اور بڑے اتمنان سے بغیر کسی گھبراہٹ کے جھک کر قریب ہی وجہہ تلی کے پاؤں کے پاس رکھا ہوا کٹ بیک اٹھایا اور باتھروم کے دروازے کی طرف بڑھا کٹ بیک کا وزن بتا رہا تھا کہ اس میں پانچ آٹومیٹک پسٹال اور تین دستی بم موجود ہیں حمزہ نے اپنے اوپر قطعی طور پر کسی قسم کی گھبراہٹ تاری ہونے نہیں دی وہ لوگ ایک بڑے اہم مشن پر جا رہے تھے جس کے لیے انہیں مضبوط آساب اور پوری ذمہ دارانہ رویے سے کام لینا تھا کمانڈو حمزہ ہر طرف سے کلیر ہو چکا تھا ڈیپارسر لاؤنج میں ائر بس اے ٹی تری ون زیرو کے کافی مسافر ادھر ادھر نشستوں پر بیٹھ تھے کمانڈو حمزہ پچھلی قطار کی ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا اب اس نے لاؤنج کا جائزہ لیا سب سے پہلے اس نے اپنے ساتھیوں کو ایک اکر کے دیکھا شیرخان شاہد علی محمود اور کمانڈو شمشات درمیانی قطار میں الگ الگ سیٹوں پر بڑے اتمنان سے بیٹھے ہوئے نظر آئے اس کے بعد اس کی نگاہوں نے لکھناو گرلز کالج کی ان لڑکیوں کی تلاش شروع کر دی جن کی اس فلائٹ میں موجود کی بڑی ضروری تھی کیونکہ اس فلائٹ کو ہائی جیک کرنے کا فیصلہ ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ اس میں گرلز کالج کی تیس لڑکیوں کا گروپ سفر کر رہا تھا بہت جلد کمانڈو حمزہ نے دیکھ لیا کہ ایک جانب لڑکیوں کا ایک گروپ موجود تھا کسی نے ساڑی پہن رکھی تھی کسی نے ٹی شرٹ اور جینز اور کوئی شلوار قویز میں ملبوس تھی ان کے ساتھ ایک لیڈی پروفیسر بھی تھی جو کھڑے ہو کر لڑکیوں کو کچھ ہدایات دے رہی تھی سٹیج پر ڈرامے کا پورا سیٹ لگ چکا تھا اب صرف پردہ اٹھنا باقی تھا اور یہ پردہ اس وقت اٹھنا تھا جب جہاز بمبئی کے ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کی تیاریوں میں ہوگا سب سے اہم ایک اور مرحلہ تھا یہ مرحلہ کمانڈو مجاہدوں میں گرنیڈ اور پسٹول تقسیم کرنے کا تھا اس کے لیے یہ طریقے کار سوچا گیا تھا کہ جب تیارہ لکھنا اسے ٹیک آف کرے گا تو اس کے کچھ دیر بعد کمانڈو حمزہ اپنے کٹ بیک کے ساتھ ہی تیارے کے باتھروم میں داخل ہو جائے گا اسے باتھروم میں داخل ہوتے دیکھ کر چاروں کمانڈو مجاہد بھی اپنی سیٹوں سے اٹھیں گے اور باتھروم کے پاس آ کر ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں گے تاکہ کمانڈو حمزہ باتھروم سے باہر نکلے تو کوئی دوسرا مسافر اندر داخل نہ ہو کمانڈو حمزہ نے باتھروم میں داخل ہونے کے بعد کٹ بیک میں سے ایک آٹومیٹک پسٹول نکال کر اپنی جیب میں چھپانا تھا اور کٹ بیک کو باتھروم کے اندر ہی ایک طرف رکھ دینا تھا اس کے باہر آنے کے بعد باری باری چاروں مجاہدوں کو باتھروم میں داخل ہونا تھا اور کٹ بیک میں سے اپنا پسٹول اور ہینڈ گرنیڈ نکال کر اپنے لباس کے اندر چھپانے تھے تیارے کی پرواز کا وقت قریبا رہا تھا کمانڈو حمزہ گرچے بظاہر بڑے اتمنان کے ساتھ لاؤنج میں اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا مگر ایک خطرہ مسلسل اس کے سر پر منڈلا رہا تھا کہ کہیں کوئی سیکیوٹی گارڈ اچانک آ کر اس کا کٹ بیک چک نہ کر لے اگر سے ایسا ہوا نہیں کرتا لیکن ایسا ہو بھی سکتا تھا خدا خدا کر کے لاؤنج کے سپیکر پر ایک لیڈی اناؤنسر کی آواز بلند ہوئی اس نے پہلے انگریزی میں پھر اردو میں کہا خواتین و حضرات لکھنو سے بمبئی جانے والی فلائٹ نمبر ایٹی تریون زیرو پرواز کے لیے تیار ہیں مسافروں سے گزارش ہے کہ وہ جہاز میں سوار ہو جائیں اس اعلان کے ساتھ ہی لاؤنج میں بیٹھے اس خاص پرواز کے مسافروں میں ایک ہل چلسی پیدا ہو گئی مسافر اپنی اپنی سیٹوں پر سے اپنے اپنے دستی سامان وغیرہ کو سپالتے ہوئے اٹھے اور گیٹ کی طرف چلنے لگے کمانڈو حمزہ بھی اپنی سیٹ سے اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھا اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی شیرخان شاہد علی محمود اور شمشاد بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ قدم قدم چلتے گیٹ کی طرف جا رہے تھے گیٹ پر اپنے آپ ایک قطار بن گئی تھی مسافر مرد اور عورتیں اپنے اپنے بورڈنگ کارڈ اور ٹکٹ کا بقایا حصہ دکھا کر گیٹ سے نکل کر کچھ فاصلے پر کھڑی ان دو بسوں کی طرف چا رہے تھے جنہوں نے مسافروں کو دور کھڑے تیارے تک لے جانا تھا دوسرے مسافروں کے ساتھ یہ پانچوں مجاہد بھی اپنے اپنے بورڈنگ کارڈ اور ٹکٹ دکھا کر گیٹ میں سے گزر گئے جب دونوں بسیں بھر گئیں تو تیارے کی جانے چل پڑے کمانو حمزہ شیرخان اور شاہدلی ایک بس میں تھے جبکہ محمود اور شمشاد دوسری بس میں دونوں بسیں ایک لمبا چکر کاٹ کر کافی دور ایک جگہ کھڑے تیارے کے قریب آ کر رکھ گئے کمانو حمزہ نے بس سے نکل کر ایک نگاہ تیارے پر ڈالی یہ ایر بس کافی بڑی لگ رہی تھی اس کی فرس کلاس اور ایکانومی کلاس کی شیڑیاں لگ چکی تھی بسوں سے نکل نکل کر مسافر تیارے کی طرف پڑھ رہے تھے یہاں بھی سیڑیوں کے پاس آ کر دو قطارے بن گئی تھی فرس کلاس والی قطار مختصر سی تھی جبکہ ایکانومی کلاس والی قطار کافی لمبی تھی اس قطار میں کھڑے پانچوں کمانو مجاہدوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا کمانو حمزہ نے کٹ بیک ہاتھ میں لٹکائے رکھنے کی بجائے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اس قطار میں لکھناؤ گورمنٹ گلز کالج کی لڑکیوں کا گروپ بھی تھا کمانو شیر خان ان لڑکیوں سے دو تین مسافر چھوڑ کر پیچھے قطار میں کھڑا تھا اس نے لڑکیوں کے ہنستے مسکراتے چہروں اور صبح کی ہوا میں لہراتے ان کے بالوں پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور سوچا کہ ان میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ دو دھائی گھوٹے بعد ان پر کیا گزرے گی واقعی انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود کس قدر مجبور اور بے بس ہے اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ آنے والا لمحہ اس کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ اگلے لمحے کیا بیٹنے والی ہیں تیارے کی شیڑی کی دونوں جانب گراؤنڈ سٹاف کے عملے کے دو وردی پوش آدمی کھڑے تھے وہ ہر مسافر کا بورڈنگ کارڈ غور سے دیکھتے اس کا ایک حصہ کارڈ کر اپنے پاس رکھتے اور مسافر کو تیارے پر سوار ہونے کی اجازت دیتے کافی لمبی قطار تھی تیارے کی شیڑی تک پہنچتے پہنچتے کمانڈو حمزہ کو جو سب سے آگے تھا کافی دیر لگ گئی تیارے میں داخل ہونے کا یہ آخری حیجان خیز مرحلہ تھا کمانڈو حمزہ نے اسلحے والا کٹ پیک اسی طرح ایک ہاتھ سے تھام کر اسے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا دوسرے ہاتھ میں اس کا بورڈنگ کارڈ تھا یہاں بھی حمزہ کے دل میں وہی ڈر لگا ہوا تھا اس آخری مرحلے میں بھی اس کی کٹ بیک کھلوا کر نہ دیکھ لی جائے جب وہ سیڈی کے ایک قریب آیا اور اس نے اپنا بورڈنگ کارڈ وردی پوش آفیسر کی طرف پڑھایا تو اس کے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ایسا ہو رہا تھا یہ ایک قدرتی بات تھی وردی پوش آفیسر نے کمانڈو حمزہ کے ہاتھ سے بورڈنگ کارڈ لیتے ہوئے اس کی کٹ بیک پر نگاہ ڈالی تو حمزہ کو ایسے لگا جیسے اس آفیسر کو پتا چل گیا ہے کہ کٹ بیک میں پسٹال اور دستی بم ہیں لیکن یہ کمانڈو حمزہ کا وہیم تھا حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی وردی پوش آفیسر نے مسکراتے ہوئے حمزہ کو ویلکم کیا اور بورڈنگ کارڈ کا بچا ہوا حصہ اس کے ہاتھ میں دے دیا کمانڈو حمزہ کو اس وقت ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی آتش فشان پہاڑ کے دھانے میں گرتے گرتے بچ گیا شیرخان اور دوسرے ساتھ ہی پیچھے آ رہے تھے کمانڈو حمزہ سیڑھیاں چڑھ کر تیارے کے دروازے پر آئے تو دونوں جانب تیارے کی ائر ہوسٹسز کھڑی تھی انہوں نے کمانڈو حمزہ کو نمسکار کیا اور ویلکم کہا اور اس کے بورڈنگ کارڈ پر سے سیٹ نمبر دیکھ کر جہاز کے اندر ایک جانب اشارہ کیا کمانڈو حمزہ نے پسٹولوں اور دستی بموں والا کٹ بیک اپنے سینے سے لگا رکھا تھا تیارے میں کالیج کی لڑکیاں سوار ہو چکی تھی فضا میں ان کے مختلف پرفیومز کی خوشبو اور مسید کافی خوشبویں پھیلی ہوئی تھی ایک ایر ہوسٹس اندر بھی تھی جو مسافروں کو ان کی نشستوں کی جانب رہنمائی کر رہی تھی اس نے کمانڈو حمزہ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بورڈنگ کارڈ دیکھ کر آگے ایک سیٹ کی طرف جانے کے لئے اشارہ کیا تیارے کے درمیانی حصے کی تقریباً ساری نشستیں مسافروں سے پھری ہوئی تھی کمانڈو حمزہ کی سیٹ دائیں جانب والی نشستوں کی کتھار میں کھڑکی کے پاس تھی وہ اسطحے والا بیگ اوپر سامان کے خانے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا اچانک پیچھے سے ایر ہوسٹس آگئی اور بولی سر لائیے میں آپ کا بیگ اوپر رکھ دیتی ہوں حمزہ نے کہا نو تینکیو میڈم میں اسے اپنے پاس رکھوں گا اور وہ بیگ کو اپنی گود میں رکھ کر سیٹ پر بیٹھ گیا اس کے بائیں جانب کی اور آگے پیچھے کی ساری نشستیں پھری ہوئی تھی اس کی ساتھ والی سیٹ پر ایک موٹی توند اور سلک کے کرتے والا گجراتی سیٹ بیٹھا ہندی کا اخبار پڑھ رہا تھا کمانڈو حمزہ کو خیال آیا کہ تیار اغوا ہونے کے بعد اس وزدل گجراتی سیٹ کی ابتر حالت دیکھنے والی ہوگی اس سے چار کتاریں چھوڑ کر پیچھے ایک کتار میں شیر خان بیٹھا تھا اس سے اگلی ایک سیٹ پر شاہدلی تھا محمود اور شمشات بہت پیچھے باترون کے ساتھ والی کتار میں تھے ابھی تیارے میں مسافر داخل ہونے کے بعد اپنی اپنی سیٹیں سنبھال رہے تھے جہاز میں ہلکا ہلکا انڈین میوزک چل رہا تھا آخر وہ لمحاوی آ گیا جب ایر ہوسٹسوں نے اوپر سامان رکھنے والے خانوں کو اچھی طرح سے بند کرنا شروع کر دیا اس کے بعد جہاز پر سے دونوں سیڈیاں ہٹا دی گئیں کمانڈو حمزہ نے اتمنان کا سانس لیا کہ وہ اپنے تمام اسلحے کے ساتھ جہاز میں موجود ہیں اتنے میں ایک ایر ہوسٹس آکسیجن کا ماسک ہاتھ میں لیے نمدار ہوئی اور سپیکر سے آنے والی آواز کے ساتھ ہاتھ کے اشارے سے آکسیجن ماسک کو ہنگامی حالات میں استعمال کرنے کی ترقیبیں بتانے لگی پھر جہاز کے ایک انجن کی ہلکی ہلکی گونج اور تھر تھرہٹ محسوس ہونے لگی اس کے ساتھ ہی جہاز کو ایک ہلکا سا دھچکہ لگا اور دائیں جانی بھرکت کرنے لگا اس پر جہاز کے سپیکر پر جہاز کے پائلٹ کی آواز بلند ہوئی نمسکار لیڈیز ان جنٹلمن فلائٹ ایٹی تری ون زیرو کا پائلٹ ہری کرشن چڈڈا اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کا سواگت کرتا ہے اس کے بعد پائلٹ چڈڈا نے بتایا کہ جہاز اتنی بلندی اور اتنی رفتار کے ساتھ بھوپال سے ہوتا ہوا ڈھائی گھنٹے میں بمبئی پہنچ جائے گا جہاز کے اندر انڈین میوزک چل رہا تھا جہاز پائیں طرف گھومنے کے بعد سیدھا ہو گیا تھا اور ایک لگی بندھی رفتار پر رنوے کے اس مقام کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سے اس نے اڑان بھرنی تھی مختلف رنوے سپر سے گزرنے کے بعد جہاز اس جگہ پر آ کر رک گیا جہاں سے اس نے ٹیک آف کرنا تھا جہاز کے اندر انڈین موسیقی رک گئی جہاز کے پہلے دو انجن چلے اس کے بعد دوسرے انجن چلے جہاز میں تھر تھرہ ہٹ پیدا ہوئی پھر ایک دم سے جہاز کو جیسے ایک تھککہ لگا اور وہ رنوے پر بڑھ گیا ہر سیکنڈ کے بعد اس کی رفتار میں اضافہ ہوتا گیا مصافروں نے پہلے ہی اپنی سیٹ بیلٹس باندھ رکھی تھی جہاز کی سپیڈ بہت تیز ہو گئی تھی جب یہ رفتار ایک خاص حد تک پہنچی تو جہاز کا اگلا حصہ آہستہ سے اوپر کوڑ گیا اس کے ساتھ ہی جہاز کے پہیوں نے رنوے کی زمین کو چھوڑ دیا اور جہاز کی تھر تھرہ ہٹ ختم ہو گئی اور کمانڈو حمزہ کو اپنا آپ ہلکا ہلکا محسوس ہونے لگا جہاز آہستہ آہستہ ائرپورٹ کے اوپر چکر لگا کر بلندی پکڑ رہا تھا جب وہ مطلوبہ بلندی بڑا گیا تو اس نے اپنا رخ ایک طرف کر لیا اور اس کی معمول کی پرواز شروع ہو گئی جہاز کی ہلکی ہلکی موسیقی پھر سے شروع ہو گئی تھی کمانڈو حمزہ کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھیوں میں سے کون کس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے وہ انہیں ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا جب جہاز کو پرواز کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور جہاز کے درمیان والے باتروم کی طرف چلنے لگا افتحے والا کٹ بیک اس نے اپنی بغل میں دبا رکھا تھا اس بیک کا وہ سیٹ کے نیچے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا اس نے دیکھ لیا تھا کہ کمانڈو شیر خان شاہد علی اور کمانڈو محمود اور شمشات کہاں کہاں بیٹھے ہیں انہوں نے حمزہ کو جاتے دیکھ لیا تھا کمانڈو حمزہ نے اس خیال سے کہ کہیں وہ بھی اس کے پیچھے باتروم میں نہ آ جائیں آنکھوں کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے سے منع کر دیا باتروم میں داخل ہو کر اس نے دروازہ لاک کیا اور باتروم کا چائزہ لیا اس نے بیگ ایک طرف رکھا آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا ہاتھوں سے بالوں کو ٹھیک کیا اور بیگ اٹھا کر باتروم سے نکلایا واپس اپنی سیٹ پر جاتے ہوئے اس نے اپنے ساتھیوں سے آنکھیں ملا کر اس بات کا اشارہ دیا کہ سب ٹھیک ہے اور وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا جہاز ایک خاص رفتار کے ساتھ پرواز کر رہا تھا انہیں اپنا آپریشن بمبئی کے قریب پہنچ کر شروع کرنا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں